بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں عصد حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل عصد حسین یوٹیوب چینل آج کی یہ ویڈیو دوستو ان کے لیے ہے جو اپنے شہر سے دوسرے شہر میں جانا چاہتے ہیں یا کسی کام کے سلسلے میں یا کوئی اور مصنع آؤٹ پاس بنوانا چاہتے ہیں یعنی تصریح بنوانا چاہتے ہیں ان کے لیے ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ نے ہمارا چینل یوٹیوب چینل سسکرائب نہیں کیا تو اس کو سسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکان کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو مل سکے دوستو سب سے پہلے آپ نے گوگل www.tanakal.ecloud.sa اس کو لوگن کرنا ہے اس کو میں ڈسکرائبشن میں اس کا لنک دے دوں گا اس پہ جا کے آپ کو کلک کریں گے تو ڈریکٹ یہ پیج کھل جائے گا تو چلتے ہیں انٹر کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ پیج کھل گیا ہے جو ہے امن عام یعنی مرور کا تو اس پہ آپ نے جانا ہے نیچے یہاں پہ نیو یوزر پہ اگر آپ کا اکاونٹ بنایا تو اس کو لوگن کر لیں اگر نہیں بنا تو نیو یوزر پہ کلک کرنا ہے اور آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے دیکھو فرد ام منشا اس پہ آپ نے کلک کرنا اور فرد پہ آپ نے ایک بندی نے جانا تو فرد کے لئے آپ کلک کریں گے اور رقم حاویہ کے لئے آپ اکامہ سیلیکٹ کریں گے اور رقم جو اکامہ ہے آپ نے یہاں پہ لکھنی ہے آپ کی اکام جو بھی ہے یعنی میں لکھ دیتا ہوں اور آپ نے یہاں پہ اپنی طریق پدائش سیلیکٹ کرنی ہے طریق پدائش آپ کی کیا ہے ٹھیک ہے طریق پدائش آپ نے سیلیکٹ کرنی ہے اور ٹھیک ہے طریق پدائش سیلیکٹ کر کے یہاں پہ آپ نے رقم جوال لکھنا ہے یعنی موبائل نمبر لکھنا ہے اور پھر دوستو آپ نے ارسال پہ کلک کر دینا ہے ارسال پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس ایک نیا پیج کھل جائے گا ٹھیک ہے اور میں نے یہ پہلے سے بنایا ہوا ہے اسی وجہ سے آپ کو صرف سکھانے کے لئے بتا رہا تھا میں نے پہلے ہی بنایا ہوا ہے تو میں اس کو اپنا لوگن کرتا ہوں ٹھیک ہے لوگن کرنے کے بعد آپ نے جانا ہے یہ آپ کے پاس پیج کھل جائے گا اور اس پیج اپنے لکھنا ہے دارہ طلبات التصاری ٹھیک ہے طلب تصریح پہ کلک کرنا ہے اور یہ پیج آپ کے پاس کھل جائے گا منطقہ حدود الشمالیہ یعنی منطقہ آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے کس منطقے سے یعنی کس ایریے سے کس زلہ سے آپ جانا چاہتے ہیں یہ زلہ آپ نے سیلیکٹ کیا یعنی زلہ تبوک ہے اس کا جو ہے شہر کون سا ہے اس میں سے آپ نے املج یا الوجہ یا تبوک کا ہی ہے تو یہ سیلیکٹ کر دینا ہے اور کس شہر میں جانا ہے آپ نے کس منطقہ میں جانا ہے یعنی کس ایریے میں کس زلہ میں جانا ہے منطقہ قسیم ہے تو منطقہ قسیم کا جو ہے ایریہ اس میں بریدہ بریدہ سیلیکٹ کر لیں الراس سیٹ کر لیں منظر جہاں پہ آپ جانا چاہتے ہیں وہاں وہ آپ نے اس کو سیٹ کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے کس طریق کو جانا ہے وہ طریق سیٹ کر لینی ہے فار ایک زیمپل سولہ کو میں نے جانا ہے آج چودہ سولہ کو میں نے جانا ہے فار ایک زیمپل تو سولہ کو میں نے جانا ہے اور دو ہزار بیس اور کتنے بجے جانا ہے یہ چار بجے اور کتنے منٹ پہ جانا ہے آپ نے یعنی چالیس منٹ پہ فار ایک زیمپل یا بتالیس پہ تو یہ آپ نے نیچے لکھنا ہے التصنیف میں آپ نے لکھنا ہے کس یعنی وجہ سے آپ جا رہے ہیں کیا فوت کی ہوئی ہے کیا متشفے میں جانا ہے کیا وجہ ہے آپ کو وجہ لکھنی ہے یعنی متشفہ میں میں نے سیلیکٹ کر لیا ہے اور یہاں پہ آپ نے ڈسکرپشن لکھنا ہے ڈسکرپشن میں آپ لکھیں گے کہ میں اس وجہ سے جا رہا ہوں کیا میری مجبوری ہے یعنی ٹوٹل ڈٹیل اس میں لکھنی ہے ٹھیک ہے پانچ سو حرف تک اس میں آپ لکھنی ہے اور اس کے بعد آپ نے نیچے آنا ہے نیچے آ کے آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے جو آپ کے پاس ایک پیپر ہوگا جو آپ کا کفیل بنا دے تو بہتر ہے ٹھیک ہے کفیل آپ کا پیپر دے گا اس کی کاپی آپ تصویر کھینچ لیں موبائل میں رکھیں گیلری میں گیلری سے یہاں پہ سیلیکٹ کریں گے تو آپ کے پاس یہ آپشن آئے جگہ ہے کہ آپ کہاں سے اس کو اٹیچ کر لیں ساتھ اٹیچ کریں گے ساتھ اس کو تو آپ کے پاس وہ اٹیچ ہو جائے گا اور نیچے یہ آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے یہ ٹیٹیل پڑھ لینی ہے اس کے مطابق جو بھی اس نے لکھا ہے عربی میں تو اس کو ارسال پہ کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے ارسال پہ کلک کریں گے اور اگزمپل تو کچھ دیر بعد کچھ دیر بار آپ کے پاس ایک میسج آ جائے گا کہ آپ کی تصریح بن گئی ہے اور آپ جا سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی کافی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اوکے اللہ حافظ